سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل سوبیت جی ہیلتھ اینڈ بیوری ٹیپس کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا پر شو بیز انڈسٹری سے وابستہ افراد کی تصاویر اور ویڈیوز پر خوب کمنٹس ہوتے ہیں اور اکثر ان کے لباس پر تنقید کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی تلقین کی جاتی ہے اس کے کمنٹس زیادہ تر اداکاراؤں کی تصاویر اور ویڈیوز پر دیکھنے میں آتے ہیں اور سارفین بغیر ان کے ایمان پر انگلی اٹھانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے اور ساتھ ہی جہانوں میں جانے کی بات بھی کر دی جاتی ہے پاکستانی اداکارہ سبا کمن نے اس مرتبہ جو تصویر اپلوڈ کی ہے اس میں وہ ہجاب پہنے نظر آئیں اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے اور یہ تصویر اس وقت لی گئی لیکن لوگوں نے اس پر بہت شدید غصہ چڑھ گیا اور وہ کچھ کہہ ڈالا کہ جان کر آپ کا موں بھی کھلا کا کھلا رہ جائے ایک سارف نے لکھا کہ میرا نئی خیال کیس طرح کے لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا چاہیے یا لوگوں کو دکھانا چاہیے ایک اور سارف نے لکھا کہ اب تو کچھ اور بھی چھپا رہی ہو حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ تعلق بھی ایک سارف نے لکھا کہ میں یہ جان کر بہت محضوظ ہو رہا ہوں کہ روزانہ نماز پڑھتی ہو اور پھر بھی یہ معلوم نہیں کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے اور ایسی نمازیں اور عبادتیں موہ پر واپس ماری جائیں گی کیا فائدہ ہے ایسی نمازوں کا جن سے دل میں ہدایت نہ اترے ایک اور سارف نے لکھا کہ میرے خیال میں آگے رمضان کا مہینہ ہے اور یہ اداکارائیں رمضان فرانس میشن کے واسطے عجیب طرح کی تصاویر اور رویہ دکھا رہی ہیں جو مقدس مہینے کے مطابق ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے الیکشن سے کچھ قبل پہلے شہر میں کچھ سفائی سترائن نظر آتی ہے ایک سارف نے اس کے دوہرے رویہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مطلب کسی بھی حال میں لوگوں کو سکون نہیں کس تقریب کی تصویر ہو یا اس پر اسلام جاگ جاتا ہے اور اگر کوئی مذہبی لمحے کی تصویر شیئر کرو تو کہتے ہیں کہ دکھاوا ہے اتنی چھوٹی سوچ کیوں ہیں لوگوں کی اداکارہ سبا کمر اس سے قبل کئی مرتبہ یہ باور کرا چکی ہیں کہ انہیں لوگوں کی منفی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ سارفین کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے کردار اور عمال پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی اصلاح کریں کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے اور کسی کا نہیں اس کا فیصلہ تو بلاخر اللہ تعالیٰ ہی کرنا ہے